بسم اللہ الرحمن الرحیم اسلام علیکم مزہ نہیں آتا ابھی دیکھو بال اس کے اوپر باؤنس کری ہے نیچے سپلیش بھی آ رہا ہے لیکن لیکن کوئی ساؤن نہیں ہے تو ویڈاوٹ ساؤن دیکھو گیم ایسی لگ رہی ہے نوٹ انٹرسٹنگ اور بورنگ اور عجیب لگتی ہے لیکن آج ہم اسی گیم کے اندر ساؤنڈز دالتے ہیں دیکھنا کتنی ایکسائٹنگ ہو جائے گی تو سب سے پہلے میں آپ کو یہ بتاتا ہوں کہ ہم ساؤنڈز اپنی گیم میں جو ہم نے ڈال لیا ہے ان کو ہم فائنڈ کیسے کر سکتے ہیں ان کو ہم ڈاؤنلوڈ کیسے کر سکتے ہیں سو لیٹس گٹ سٹارڈ اوکی تو میوزک ڈاؤنلوڈ کرنے کے لیے سب سے پہلے یہ آتا ہے یوٹیوب کی آرڈیو لائبریری ہے اس کا لنک میں ڈسکریپشن میں دے دیتا ہوں یہاں سے آپ اس کو اوپن کر کے یہاں سے آپ سرچ کر سکتے ہیں اس کے اوپر بہت سارے ساؤنڈز آ رہے ہیں آپ یہاں پر دیکھ سکتے ہیں یہاں سے آپ اس کو یوں کر کے پلے کرو ٹھیک ہے ابھی دیکھنا یہ پلے ہوگا یہ پلے نہیں ہوگا یہ پھر سیکنڈ پلے ہوتا ہے جلو ٹھیک ہے ایکسیم میں یہ والا ساؤنڈ کیا کرتا ہوں ڈاؤنلوڈ کرنے کا یہ ڈاؤنلوڈ کا بٹر ہے اس کے اوپر کلک کریں آپ کا ساؤنڈ ڈاؤنلوڈ ڈاؤنڈ ہو جائے گا اس طرح کر کے ہم اپنی گیم کے لئے جو بیک گراؤنڈ میوزک ہے وہ اس طرح کر کے چوز کرتے ہیں دیکھو یہ اور بھی میرے پاس بہت سارے ہیں اس کے علاوہ آپ ساؤنڈ ڈاؤنلوڈ کر سکتے ہو یہ سائٹ ہے فریساؤنڈ ڈاؤنڈ آ رہ جی موسٹی لوگ اس کو ساؤنڈ ڈاؤنلوڈ کرنے کے لئے یوز کرتے ہیں اب یہاں پر لکھ سکتے ہو سویٹ ساؤنڈ سرچ کرو جیسا مطلب آپ کو بیک گراؤنڈ چاہیے جس طرح کا ساؤنڈ چاہیے وہاں پر اس کو سرچ کرو اور یہاں پر آپ کے پاس بہت سارے ساؤنڈ آ جائیں گے ٹھیک ہے اوکی تو ہم اس کو تھوڑا سا یہ دیکھو یہاں پر لنس لکھی بھی آ رہی ہے اس کی تو یہ دو منٹ کا ہے اس طرح آپ یوں کر کے پلے کر کے دیکھ سکتے ہو ساتھ ساتھ پلے کر کے دیکھو جو آپ کو اچھا لگتا ہے اپنی گیم کے لئے اس کو ڈاؤنڈ کرو ٹھیک ہے اور ڈاؤنڈ کرنے کے بعد آپ اس کو اپنی گیم میں کیسے ڈالتے ہیں وہ بھی میں آپ کو سکھاتا ہوں تو ابھی اس پوز کرو اس طرح یوٹیوب سے بھی جو میں نے آپ کو سکھایا ہے آڈیو لائیبریری سے اس طرح پری ساؤنڈ سے آپ اپنا ساؤنڈ ڈاؤنڈ کرو ٹھیک ہے اس کے علاوہ اور بھی طریقے ہیں آپ ادھر لکھو mp3 sounds ڈاؤنڈ ٹھیک ہے یہاں پہ آپ اس طرح کر کے کر سکتے ہو یا رنگ ٹون لکھ کے ڈاؤنڈ کر سکتے ہو وہ ڈاؤنڈ کر کے آپ اپنے پاس رکھ لو ٹھیک ہے اب دیکھو میں نے ایک ساؤنڈ ڈاؤنڈ کیا تھا وہ یہ بھلا بھی یوٹیوب سے اب بھی میں نے کیا کرنا اس کو اپنی گیم کے اندر ڈالنا ہے تو اس کو گیم کے اندر ڈالنے کے لئے سب سے پہلے آپ وہاں پر جائیں جہاں پہ آپ نے اس کو ڈاؤنڈ کیا تو شو ان ایک فولڈر کرتے ٹھیک ہے یہ ایک ونڈو میں اوپن ہو جائے گا تو یہ دیکھو یہ ہمارا ساؤنڈ ہے سب سے پہلے اس پہ رائٹ کلک کرو اور اس کو یہاں سے کوپی کرو ٹھیک ہے اور اب آؤ اپنے یونیٹی پروڈجیکٹ میں پروڈجیکٹ میں آؤ یہاں پہ آپ کے دے پاس دیکھو بہت سارے فولڈرز ہیں ایسٹ کے اوپر کلک کرو یہاں پہ کریٹ کرو اور ایک نیا فولڈر کریٹ کرو اس کا نام رکھو ساؤنڈ کیونکہ گیم میں ہم بہت سارے ساؤنڈ یوز کرتے ہیں ٹھیک ہے تو اس لئے ساؤنڈز کا ہم ایک الگ فولڈر یوز کرے ہیں پروڈ ہو جائے گا ٹھیک ہے تو تھوڑی سی اس نے دیر لگائی اور یونیٹی کے ادر امپورٹ ہو گیا ایکسیلنٹ تو یہاں پہ یہ آپ دیکھ سکتے ہیں ساؤنڈ کے فولڈر کے اندر یہ ہمارے پاس ہمارا بیگراؤنڈ میوزک آ گیا اب آپ نے بیگراؤنڈ میوزک لگانے اپنی گیم کے اندر اس گیم کے در ابھی ہم بیگراؤنڈ میوزک لگاتے ہیں کوئی بھی ایک اوبجیک لے لو جو ہر وقت ایکٹیو ہوتا ہے یا تو پھر ابھی آپ ایسا کرو یہاں سے ایک نیا اوبجیک کرو یہ ٹھیک ہے یہ گیم اوبجیک ہم نے نیا کریئٹ کیا یہاں سے اس کو نام رکھو بیگراؤنڈ انڈر سکور ٹھیک ہے یہ ہم نے اس کا نام رکھا میوزک بیگراؤنڈ میوزک یہ ہمارے پاس آ گیا اس کے اندر ایڈ کمپوننٹ پہ کلک کرنا ہے اس کو ڈریک کر دینا ہے ٹھیک ہے یہ دیکھو یہ اس کے اندر ڈریک ہو گیا اب آپ اپنی گیم کو پلے کرو دیکھنا ہے ساونڈ سٹارٹ ہو جائے گا تو یہ دیکھو اب ہمارا جو ساونڈ ہے سٹارٹ ہو گے جیسی گیم پلے کرو گے جیسی قیم کرو گے تو وہ یہ آپ کا ساونڈ جو ہے وہ سٹارٹ ہو جائے گا اب یہاں سے اپنی گیم سا جو یہاں سے آپ کیا کر سکتے ہو اس کا ساونڈ جو وولیوم ہے اب یہ دیکھو بہت زیادہ وولیوم تھا تو اس کو کام بھی کر سکتے ہو میں یہاں سے 0.2 رکھتا ہوں ٹھیک ہے اس کی پریورٹی پیچھ وغیرہ باقی سیٹنگز یہاں پہ لیکن فیلحال ہم وولیوم کو ہوئی چھیڑیں گے ٹھیک ہے اور یہ آپ نے لوب کے اوپر ٹک کر دی رہے ہیں لوب کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ یہ ایک دفعہ چلے گا ٹھیک ہے اور بند کمپلیٹ ہونے کے بعد دوبارہ چلے گا پھر کمپلیٹ ہونے کے بعد چلتا رہے گا اس طرح جب بھی وہ گیم کھیلتا رہے گا تو وہ ساؤنڈ چلتا رہے گا اگر اس پہ آپ آن ٹک کرو گو تو ایک دفعہ ساؤنڈ چلنے کے بعد تھوڑی دیر کے بعد جب وہ کمپلیٹ ہو جائے گا پورا ساؤنگ جو ساؤنڈ تھا تو اس کے بعد نہیں چلے گا اس لئے بیک گراؤنڈ میوزک کے لئے ہم کیا کرتے ہیں لوگ کو ٹک کرتے ہیں پلی او ناویک کا مطلب ہوتا ہے کہ جیسے ہی گیم سٹارٹ ہو تو یہ ساؤنڈ بجھنا سٹارٹ ہو جائے آٹومیٹکلی اس کو بھی ہم ٹک رکھتے ہیں ٹھیک ہے اب دوبارہ اس کو پلی کرتے ہیں ہم نے اس کا وولیوم کم کر دیئے تو یہ آپ دیکھ سکتے ہیں اب اس کا جو بیک گراؤنڈ میوزک ہے ٹھیک ہے وہ آہستہ ہے ٹھیک ہے ساتھ ساتھ بج بھی رہا ہے تھوڑا سا انجوئرے بھی ہے پہلے بہت زیادہ ہو گیا اب سیکنڈ ہم نے کیا کرنا ہے گیم کے نروبی بہت سارے ہم یہ کرتے ہیں ساؤنڈ ڈالتے ہیں ابھی بال بار بار اس کو کلائیڈ کر یہ سپلیش جنریٹ ہو رہا ہے تو ہمیں کیا کرنا پڑے گا ہمیں یہ کرنا پڑے گا کہ یہ جو بال اس کے ساتھ کلائیڈ ہوتی ہے تو سپلیش سے گنریٹ ہوتا ہے اس کا نشان رہ جاتا ہے بال کا اس کا بھی ساؤنڈ ہمیں ڈالنا پڑے گا اس کو بھی آپ اسی طرح کلو گوگل پہ جاؤ آپ فری ساؤنڈ پہ آؤ اور یہاں پہ سرچ کرو یہ بال کلائیڈ ہوتی ہے یا اس طرح کا کچھ جو بھی ساؤنڈ ہے بال کلائیڈ دیکھو ٹھیک ہے اور میں آپ کو بتا ہوں جتنے اچھے ساؤنڈ ڈالو گے اتنا زیادہ آپ کی گیم اتنی زیادہ مزے کی بنے گی ہے ہماری جو گیم ہوتی ہے وہ ساؤنڈ سے ہی اٹھتی ہے ٹھیک ہے اب یہ دیکھو یہ ساؤنڈ ہے جو اب ہمیں چھوٹا ساؤنڈ چاہیے بال اس کے ساتھ کلائیڈ ہو اور ختم ہو جائے تو یہ جو چھوٹے ساؤنڈ یہاں پہ آپ دیکھ سکتے ہیں ایک یہ ساؤنڈ ہے ٹھیک ہے اس کے علاوہ ایک یہ ساؤنڈ ہے اس طرح آپ یہ کر سکتے ہو کہ آپ یہ والا اگر آپ کو پسند آتا ہے اس کو اپن کرو یہ والا پسند آتا ہے اس کو اپن کرو آپ دیکھو یہ 5 منٹ کا اس کو میں چھوڑ داتا ہوں اور ساؤنڈ میرے پاس نہیں آئے تو میں یہاں پر اور لکھتا ہوں بال اور وارٹر کیونکہ بال جب اس کو ساتھ لگتی ہے تو ایک سپلائس آتا ہے وارٹر کی آواز مجھے چاہیے تو میں اس طرح کر کے اس کو سرچ کرتا ہوں تو اب یہ میرے پاس ریزلٹ آ گئے ہیں اب یہ دیکھو 34 سیکنڈ یہ نہیں چاہیے 1 منٹ یہ بھی نہیں چاہیے 10 سیکنڈ کا اس کو سرچ کریں اپن کریں تو یہ اس طرح پلے ہو جائے گا ٹھیک ہے لیکن یہ بھی بہت زیادہ ہے ہمیں یہ یہ دیکھو یہ بھی ہو سکتا ہے آپ اس کو یوں کر کے اپن کرو اس کے علاوہ دیکھو کافی سارے جو ساؤنڈ آ رہے ہیں سب کی لینڈ سے زیادہ یہ 2 سیکنڈ والا ہے اس کو اپن کرو ٹھیک ہے یہ بہت لائٹس ہے آواز ہی نہیں آرہی اس کی تو اس طرح کر کے آپ نے کیا کرنا ہے کہ اپنی گیم میں جو ساؤنڈ ہے وہ ڈالنا ہے ابھی آپ کو ساؤنڈ دھنا پڑے گا اس طرح کا کہ آپ کیسے ساؤنڈ اس کے علاوہ اب آپ آپ گیم ڈولپر تو بیسیکلی ہوتا یہ ہے کہ یہ نا ایک ساؤنڈ جس طرح گیم ڈولپر ہے گرافک ڈیزائنر ہے گیمز کے لیے اسی طرح ایک ساؤنڈ بنانے کے لیے کمپوز کرنے کے لیے بھی ایک بندہ ہوتا ہے کی کمپوزر تو وہ ساؤنڈ بناتا ہے اب پاکستان میں ہم لوگ جو گیمز بناتے ہیں یہ ہم ہماری ساؤنڈ ہاؤسز میں جو اچھے ساؤنڈ ہاؤسز ہیں وہاں پہ کمپوزر ہوتے ہیں لیکن جو مطلب بہت زیادہ اچھے ساؤنڈ ہاؤسز نہیں ہیں وہاں پہ کمپوزر نہیں ہوتے تو ساؤنڈ پر خود ہی کیا کرتا ہے وہ ساؤنڈ ڈاؤنڈ کرتا ہے انٹرنیٹ سے ڈھونڈ کے جو مجھے گیم میں اچھا لگ رہا ہے ٹھیک ہے اور پھر ہم اس کو اپنی گیم میں ازرٹ کرتے ہیں آپ بھی مجھے ڈھونڈا پڑے تو کون سا ساؤنڈ اچھا لگتا ہے ابھی دیکھو نئے ٹیب میں میں نے اوپن کیا تھا ایک یہ والا اوپن کیا ہے اس کو پلے کر کے دیکھو ٹھیک ہے پھر ایک یہ والا تھا اس کو پلے کر کے دیکھو پھر ایک یہ والا تھا اس طرح اس کو اوپن کر کے دیکھو کافی سارے آپ نے اوپن کرنے جو ساروں کو ڈاؤنلوڈ کرنے گیم کے اندر لے کر جائیں ایک ایک کر کے ساروں کو ٹیسٹ کریں کون سا اچھا لگ رہا ہے جو سب سے اچھا لگ رہا ہے اس کو آپ رکھیں اپنی گیم کے اندر باقی ساروں کو بے شک ڈیلیڈ کر دیں ٹھیک ہے اس کے علاوہ ہم اس کو ایک اور طریقے سے سارچ کرتے ہیں ہم بال فال کر کے سارچ کرتا ہوں تو یہ دیکھو ایک آئی ہے یہ سمال بال کی اس کو میں اوپن کرتا ہوں یہ بھی مجھے اچھی لگی ہے ٹھیک ہے اس کے علاوہ ہم نے کیا کرنا ہے اور بھی ہم سارچ کرتے ہیں یہ دیکھو یہ بھی ایک ہے اس کو پلے کر کے دیکھو یہ بھی اچھی لگ رہی ہے اس کو بھی آپ اوپن کر لو اس طرح کر کے بسکلی میں آپ کو یہ دکھا رہا ہوں کہ اس طرح ایک ایک کو ہم پلے کر کے دیکھتے ہیں ساؤنڈ کو دھونتے ہیں کہ کون سا ساؤنڈ اچھا لگتا ہے ٹھیک ہے ہو سکتا ہے تھوڑا سا ٹائم لگ جائے ساؤنڈ دھونے میں اب ان ساروں کو آپ نے کیا کرنا ہے ڈاؤنلوڈ کرنا ہے لگن ٹو ڈاؤنلوڈ کہہ رہا ہے ہم لگن سب سے پہلے کریں گے ٹھیک ہے یہ ہم نے اس کو لگن کر لیا اوکے اب یہ آپ ان ساروں کو ڈاؤنلوڈ کرو سب سے پہلے ٹھیک ہے اس کو بھی پلے کرو اس کو بھی ریفریش کرتے ہیں ٹھیک ہے اس کو بھی ریفریش کرتے ہیں اور پہلے لگ رہا تھا م 실� START تھا بہت سار اس طرح ہمارے لائن لائن ولی اس گھر وجودوں کو یہ نہ دیکھنا ہے این اس سانی مینوں میں آگا میرے سارک باکر ہوں اور کالی عظیاد اللہ لیے ایک On Strap اللہ لائنی لم یوتی ہو کوئی اپلائی کروں473 دیکھا کہ یہ اپنی گیم کے لئے ساؤنڈ ڈھونڈ لی ہے اب ہم کیا کرتے ہیں اس کو اوپن کرو شو ان ایکسپلورر کرو یہ دیکھو یہ ہمارے پاس ہماری گیم کے سارے جو ساؤنڈ ہیں وہ آ چکے ہوئے ہیں ٹھیک ہے ہم یہاں سے ایک نیو فولڈر بناتے ہیں بنایا گیا نے اور اس کے اندر آو یہاں پہ پیسٹ کر دو کنٹرل بھی کرو اور اس کے بعد اپنی گا کرو یہاں پہ پیسٹ کرو ساؤنڈ سے وہ اب بھی دیکھو اس کے اندر امپورٹ ہونا شروع ہو گیا ہے یہ امپورٹ ہو رہے ہیں اس کے لئے سارے ساؤنڈ ہو گئے ہیں اب ہمیں یہ کرنا ہے کہ بال جب اس کے ساتھ کولائیڈ ہو تو کیا ہو ان میں سے کوئی ایک ساؤنڈ جو ہمیں اچھا لگے گا وہ سات بجے اسے کیا ہو گئے بال اس کے ساتھ کولائیڈ ہو رہی ہے تو ہم کیا کرتے ہیں یہ بال کے اندر ہی یہ بال سکرپٹ ہے اس کو ہم اوپن کرتے ہیں اچھا دیکھو اب ساؤنڈ آپ نے بجانا کا بے سب سے پہلے یہ دیکھو ساؤنڈ کا بجے بال جب اس ہیلکس رنگ کے ساتھ ہٹ ہوئے تو کیا ہو کولائیڈ کرے تو ساؤنڈ بجے تو دیکھو اب بال کی سکرپٹ میں اوپن کرتا ہوں ٹھیک ہے اب ہم سکرپٹ سے میں آپ کو ساؤنڈ لگانا سکھاتا ہوں کہ سکرپٹ سے ہم ساؤنڈ کو کیسے بجاتے ہیں کیسے ہم روک سکتے ہیں تو اب سے پہلے سکرپٹ اوپن کرتے ہیں بال سکرپٹ کی اتنے میں اوپن ہو رہی ہے اوکی تو یہ ہمارے پاس سکرپٹ اوپن ہوگی ہے اون کولوجین کا فنکشن لگاو ہے ہمارے پاس ٹھیک ہے یعنی کہ بال کے ساتھ اٹیچ ہے بال جب بھی کسی کے ساتھ جو ہے کولائیڈ ہوگی تو یہ والا جو فنکشن ہے اون کولوجین کا یہ آٹومیٹیکلی کال ہو جائے گا تو ہم آتے ہیں اپنے یونٹی پروجیکٹ میں یہ بال ہے نا میرے پاس اس کے ساتھ بھی میں کیا کرتا ہوں آڈیو سورس اٹیچ کرتا ہوں یہ آڈیو سورس اٹیچ کر دیا ہے اس کے اندر جو آپ نے ساؤنڈ رکھنا ہے سب سے پہلے میں کیا کرتا ہوں اس والے کو اٹھا کے اس کے اندر پاس کرتا ہوں play and awake کو un tick کریں ٹھیک ہے اوکیز تو اب میں نے کیا کرنا ہے اس کو بجانا کب ہے اس کو میں نے کب بجانا ہے کہ جب بال اس کے ساتھ ہٹ کرے تو یہ splash فغیرہ generate ہوگا تو ball اس کے ساتھ hit ہوگی ہم اس کو enter کرتے ہیں اور یہاں پہ لکھتے ہیں game object یعنی ball کے اندر جاؤ get component کرو کونسا component get کرو audio source کیونکہ audio source کے اندر ہمارا جو sound ہے وہ پڑاو ہے audio source get کر لیا اس کے بعد dot کرو dot کے اندر کیا کرنا ہے تم نے اس کو play کر دینا ہے ٹھیک ہے یہ play اور یہ اپنے سائٹ سے brackets لگانی ہے sumi column لگاؤ اس کو control s press کرو save ہو جائے گا back پر آو ٹھیک ہے اور یہ جو music والا sound آ رہا اس کو آپ تھوڑی دیر dis active کرتے ہیں تاکہ ہمیں پتہ چلے اس کی آواز آئے کہ کیا وہ اس کے ساتھ collide ہو رہا ہے آواز آتی ہے یا دہی آتی ہے اس کے بعد background کو دوبارہ آپ active کر سکتے ہیں ٹھیک ہے تو یہ آپ دیکھ سکتے ہیں ball جب بھی اس کے ساتھ collide ہو رہی ہے تو یہ sound بجر ہے اب ہم نے یہ والا sound دی ہے نا ball کے اوپر click کرتے ہیں sound change کرتے ہیں میں یہ والا sound بجرد ڈریک کرتا ہوں ٹھیک ہے اب دیکھو اب یہ والا sound بجرد شروع ہو گیا اب تیسرے والا دیتے ہیں جو ان ساتھ سب سے اچھا لگے گا نا یہ والی آئیٹم صحیح ہے ٹھیک ہے اس کے ساتھ لگتی ہے تو دیکھو یہ والی آواز آتی ہے excellent تو یہ ہم اس کے اندر یہ third والا sound آئی یہ drop کر دیتے ہیں صحیح اب ہم کیا کرتے ہیں اس کا background جو اس کو دوبارہ active کرتے ہیں اور اس کو آئیٹنگ تھوڑا سا اور کام کر دوں چلو اتنا ہی کافی ہے play کرتے ہیں گیم کو اور دیکھتے ہیں کہ کیسا effect آتا ہے اب ہماری گیم میں sounds ڈال گئے ہیں ٹھیک ہے okay is تو دوبارہ بھی gameplay ہو رہی ہے تو یہ دیکھو اب یہ ہمارا جو sound ہے background جو تھوڑا زیادہ کچھا ہوں یہ ہمارا helix ہے اس کو ابھی میں rotate کرتا ہوں اس کو ابھی میں خود اس کو manually rotate کر رہا ہوں یہ دیکھو اب اچھا effect آگیا ہے اب اگر تھوڑے زیادہ اور اچھے آپ کیا کرو اس میں ڈالو رہا sounds تو یہ اور اچھے بنے گی میں نے جب آپ کو بتایا کہ کیسے ڈاؤنلوڈ کرتے ہیں اس طرح open کر کے google کو یوٹیوب کو search کر کے ٹھیک ہے تو اس طرح آپ کو sounds ڈھونڈو ڈھونڈو جتنے اچھ آپ کو sounds ملتے ہیں تو نہیں اچھی آپ کی گیم بنے گی تو آہیوب آپ کو یہ ویڈیو اچھی لگی ہوگی اور sounds کے بارے میں کچھ نہ کچھ اچھی سمجھ آئی ہوگی تو background music ہم ایسے ڈالتے ہیں audio source کیا اور loop کو tick کر دیتے ہیں play on awake کو بھی tick کر دیتے ہیں اور جب ہمیں مطلب کوئی collide ہو اپس میں تب sound بجے تو اس طرح اس طرح کے جب events ہوتے ہیں پھر ہمیں اس کو script سے کرنا پڑتا ہے اب یہ ball تھی نا تو یہ audio source ہے ٹھیک ہے game object ہم نے کیا تھا یہاں پہ تو یہ game object کے اندر گیا audio source کو اس نے get کیا اور پھر اس کو اس نے play کر دیا جس سے کیا ہوا کہ sound play ہو جاتا ہے تو پھر ملیں گے next video میں جس سے ہم کیا کریں گے اپنی اس helix کو نا rotate کریں گے mouse drag سے یعنی left پہ drag کرو گے تو یہ ادھر وہ ہو جائے گا right پہ drag کرو گے تو یہ rotate ہو جائے گا ٹھیک ہے تو تب تک کے لئے اپنا خیال رکھے گا اور ضرور بتائیے گا کہ آپ کو ویڈیو کیسی لگی ہے اللہ حافظ